دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید ہم آپ کو ایک وسیع اوریز ریگستان جسے سہرہ آزم یا سہارا ڈیزرٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ دکھائیں گے شمالی افریقہ کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا یہ سہرہ جہاں شدید گرمی بھی پڑتی ہے اور برف باری بھی ہوتی ہے کب وجود میں آیا یہ آپ جانیں گے یہ ویران، اجھار اور لقو دکھ سہرہ ہزاروں سال پہلے کیسا تھا؟ سینکڑوں میٹر اونچے ٹیلوں کا یہ مرکز اپنے اندر کون سے راز لیے ہوئے ہیں؟ لاکھوں سال پہلے تیس ہزار اقسام کے جانوروں کا یہ مسکن کیا دوبارہ کبھی زندگی سے بھرپور اسی طرح ہو سکتا ہے؟ یہاں کتنے دریا، جھیلیں اور نخلستان موجود ہیں اور کتنے قبائل آباد ہیں یہ بھی آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو سہرہ زمین کا ایسا بنجر اور اجار خطہ ہوتا ہے جہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوں اور زندگی یہاں بہت مشکل سے گزرتی ہو ریتلے علاقوں کے علاوہ برفانی اور خوشک پہاڑی علاقاجات بھی سہرہ میں شامل ہوتے ہیں سہرہ آزم یعنی سہارہ کو دو برفانی سہرہوں اریکٹک اور انٹارکٹیکا کے بعد دنیا کا تیسرا جبکہ گرم اور ریتلے سہرہوں میں سب سے بڑا سہرہ تصور کیا جاتا ہے تقریباً 92 لاکھ مربع کلومیٹر وسیع عریض ریت کا یہ سمندر گیارہ ممالک پر پھیلا ہوا ہے ان میں میراکش، الجزائر، تیونیس، لیبیا، مصر، موریتانیا، مالی، نائجر، چارڈ اور سودان شامل ہیں جبکہ ایک ملکی علاقہ مغربی سہارہ کہلاتا ہے یہ سہرہ مشرق سے مغرب تقریباً 4800 کلومیٹر تک لمبا ہے جبکہ شمال سے جنوب اس کی چوڑائی تقریباً 800 سے 1200 کلومیٹر ہے اس کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کے کل رقبے کا آٹھ فیصد کے قریب بنتا ہے اور چائنہ، یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور سہارا ڈیزرٹ تقریباً ایک جتنے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں ریسرچ کے مطابق پچھلی ایک صدی کے دوران اس سہرہ کا رقبہ تقریباً دس فیصد بڑھ چکا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سہارا کے مغرب میں اٹلینٹک اوشن یعنی بحریوں کی انوس واقعہ ہے شمال میں بحیرہ روم اور اطلس کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے مشرق میں ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر ہے جبکہ جنوب میں ایک سرحدی پٹی ہے جسے ساحل کہا جاتا ہے یہ پٹی دراصل ایک نیم سہرائی چٹیل میدان کی صورت میں ہے جو پچھلی کئی دہائیوں میں ہونے والی کہت سالی اور درختوں کی کٹائی کے باعث آہستہ آہستہ سہرہ میں تبدیل ہو رہی ہے اس علاقے کو سہرہ کے اثرات سے بچانے کے لیے افریکن یونین نے ایک پروگرام کے تحت لاکھوں درخت لگانے کا منصوبہ بھی بنایا ہے دوستو ویسے تو اس سہرہ کو عرف عام میں سہارا کہا جاتا ہے جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اس کے مختلف علاقوں کے اپنے الہدہ الہدہ نام بھی ہیں مقامی لوگ اسے انہی ناموں سے پکارتے ہیں دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ ریت کے سوسی اور عریض میدان میں ریت کی مقدار صرف پچیس فیصد ہے باقی پچھتر فیصد علاقہ پتھریلی زمین، نمکیات، چٹانوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے اس میدان میں کئی پہاڑی سلسلے موجود ہیں سہارا کا سب سے انچا مقام آتش فشاں پہاڑ ایمی کوسی ہے اس پہاڑ کی انچائی تقریباً تین ہزار چار سو پندرہ میٹر ہے سہارا کا سب سے نچلا مقام مصر میں ہے جو کہ سطح سمندر سے ایک سو تیتیس میٹر نیچے ہے دوستو سہارا عموماً سارا سال خوشک ہی رہتا ہے لیکن اس کے شمال اور جنوب کے کچھ حصوں میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں جبکہ کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں کئی کئی سال بارش کی ایک بون نہیں پڑتی اس گرم اور خوشک سہرا کا آسطن درجہ حرارت تیس سینٹی گریٹ تک رہتا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ففٹی ایٹ سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے دن کے مقابلے میں یہاں کی راتیں کافی تھنڈی ہوتی ہیں اور بعض علاقوں میں تو تھنڈ کے باعث برف تک جم جاتی ہے رات کے وقت کم سے کم درجہ حرارت منفی چھ سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے سہارا ڈیزرٹ میں سب سے حیران کن اور دلچسپ چیز یہاں کے بہت بڑے بڑے ٹیلے ہیں یہ ٹیلے زیادہ تر گریٹ ایسٹن ایرگ میں واقعہ ہیں بعض مقامات پر ان ٹیلوں کی انچائی دو سو میٹر تک ہو سکتی ہے تیز ہواوں اور خوفناک آندھیوں کے باعث یہ ٹیلے اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں یہ آندھیاں بعض اوقات دو دو دن تک لگہ دار چلتی رہتی ہیں اور پورے سہرا کا نقشہ بھی بدل کر رکھ دیتی ہیں ماہرین کے مطابق یہ توفان پندرہ سو میٹر بلند ہو سکتے ہیں ان مٹی کے توفانوں کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوہزار گیارہ میں آنے والا ایک توفان تقریباً گیارہ سو کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا اس سہرا کی اصل عمر کے حوالے سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے کچھ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ وسیع و عریض میدان آج سے تقریباً تین ملین سال پہلے خوشک ہو کر سہرا کی شکل اختیار کر گیا جبکہ دوہزار چھے میں چارڈ میں ملنے والے سات ملین سال پرانے ایک ٹیلے کی عمر سے کچھ ماہرین یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ میدان کئی ملین سال پرانا بھی ہو سکتا ہے لیکن آج سہارا ڈیزرٹ جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں تمام ماہرین متفق ہیں کہ یہ شکل دوہزار سال سے ایسی ہی ہے انسانی زندگی کا ثبوت اس سہرا میں تقریباً سات ہزار سال قبل سے ملنا شروع ہوتا ہے پہاڑوں پر موجود کچھ نکاشی اور مصوری سے پتا چلتا ہے کہ تقریباً سات ہزار سال پہلے رہنے والے انسان یہاں مویشی پالتے تھے اور کاشتکاری بھی کرتے تھے اس بظاہر بیاب ہو گیا میدان میں زندگی کا تصور ناممکن سا نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں بہت سے قبائل رہائش پذیر ہیں ان خانہ بدوش قبائل کے افراد کی تعداد تقریباً بیس لاکھ کے قریب ہے یہاں پر کچھ ایسے قبائل کے شواہد بھی ملتے ہیں جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں ان میں سب سے مشہور قبیلہ بربر ہے یہ قبیلہ سہرا کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ لوگ اونٹ بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے اس کے علاوہ ایک قبیلہ توریغ ہے جو اپنی جنگجو فطرت اور بہادری کی وجہ سے مشہور ہے سہرا کے مغربی حصے میں قبیلہ مورز کے لوگ رہتے ہیں ان میں زیادہ تر آبادی اسلام سے تعلق رکھتی ہے دوستو اس انسان ریگستان میں نہ صرف انسان موجود ہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے بھی کئی اقسام پائی جاتی ہیں اونٹ بھیڑ بکریاں بھینس اور پرندوں میں اگر دیکھا جائے تو قاب شاہین اور علووں کی کئی اقسام یہاں ہوتی ہیں یہاں ہشرات الارض اور ریپٹائلز کی بھی بہت سی اقسام ہیں جن میں سامپ، بلہریاں، چھپکلیاں اور بچھو شامل ہیں اس کے علاوہ خوشک موسم میں اگرے والے نباتات اور درختوں کی بھی کئی اقسام پائی جاتی ہیں کچھ علاقے جہاں بارشیں ہوتی ہیں وہاں کئی اقسام کے پودوں، بیلوں اور جنگلی جڑی بوٹیوں کی بوتات بھی یہاں دیکھی جا سکتی ہے سہرہ میں تقریباً نوے کے قریب ایسے نخلستان بھی ملتے ہیں جو خجور کے درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں دوستو ہزاروں سال پہلے یہ سہرہ ایک شاداب اور سرسبز میدان ہوا کرتا تھا یہاں بارشیں ہوتی تھیں اور کئی ندینالے اور دریا پہتے تھے ماہرین کے مطابق ان دریاؤں اور جینوں کے اثار آج بھی زیر زمین موجود ہیں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلی کچھ دہائیوں میں مصری حکومت نے سہرہ کو دوبارہ قابل زرات بنانے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں زیر زمین پانی کو مشینری کے ذریعے باہر نکال کر دائروں کے شکل میں گندم اور علو وغیرہ کے خوبصورت کھیت بھی اگا دیا گئے اس کامیاب تجربے کے بعد اس بے آبو گیا اور اجار ریگستانی علاقے کو مزید قابل کاشت بنانے کے لیے کھیتوں کی تعداد میں روز باروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ لیبیا اور ریجیریا میں آئل اور قدرتی کیسز اور میراکش میں فاسفورس کے وسیع زخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں جو اس سہرہ کی اہمیت میں اضافہ بہرحال کرتے ہیں کچھ اور دلچسپ فیکٹس اس سہرہ کے بارے میں یہ ہیں کہ یہ تقریباً بیس ہزار سال میں ایک بار سرسبز ہو جاتا ہے ایسا زمین کی گردش کے زاویے میں ہونے والی معمولی سی تبدیلی کے باعث ہوتا ہے سائنس کے مطابق تقریباً پندرہ ہزار سال بعد یہ سہرہ ایک بار پھر سرسبز ہو جائے گا دوستو اس میلوں پھیلے ہوئے خوشک اور گرم سہرہ میں گزشتہ نصف صدی میں دو بار برف باری بھی ہو چکی ہے پہلی بار یہاں انیس سو ستر میں جبکہ دوسری بار دو ہزار بارہ میں یہاں برف پڑی تھی اس سہرہ میں تقریباً بیس موسمیاتی جھیلیں موجود ہیں لیکن ان میں صرف ایک جھیل چارڈ ہی واحد جھیل ہے جس کا پانی قابل استعمال ہے اس سہرہ میں ایک ریلوے ٹریک بھی موجود ہے سات سو چار کلومیٹر لمبا یہ ٹریک موریتانیہ حکومت نے نائنٹین سکسٹی تھری میں بنایا تھا اس پر دنیا کی سب سے لمبی پچیس سو میٹر طویل ٹرین چلتی ہے سہرہ کا یہ میدان قدیم افریقہ کی ایک اہم تجارتی گزرگاہ بھی تھا زمانے قدیم میں اس راستے سے سودان اور مصر کے درمیان ہزاروں اونٹوں پر کوپر نمک اور سونے کی تجارت ہوتی تھی اس سہرہ میں کچھ مقامات پر ڈائنوسارز کے ڈھانچے بھی ملے ہیں سائنسدانوں کے مطابق آٹھ کروڑ سال پہلے ملنے والے یہ ڈھانچے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس سہرہ کبھی ہرہ بھرہ اور زندگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا سہرہ ڈیزرٹ کے اس طویل ترین سہرائی میدان کو ایک برطانوی مہمجو نے نائنٹین ایٹی سکس میں عبور کیا تھا اس نے تقریباً ساڑھے چار ہزار میل کا فاصلہ ایک اونٹ کے اوپر تیہ کیا مائیکلی سفر کے دوران تقریباً تین سال تک سودان کے خانہ بدوش قبائل کے ساتھ رہا اس سہرہ میں دو دریا بھی بہتے ہیں جن میں سے ایک دریا نائجر جبکہ دوسرا دریا دریائے نیل ہے تقریباً ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر لمبا دریائے نیل سہرہ میں پندرہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق اگر سہرہ ڈیزرٹ میں سولر انرجی کے پینلز اور ونڈ میلز لگا دی جائیں تو اس منصوبے سے کئی ملین میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے دوستو امید ہے آپ کو اس عظیم و شان لکودک سہرہ کے مطلق یہ ہماری مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پاکستان کے بڑے بڑے سہرہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر ہماری ایک ویڈیو موجود ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے ضرور ظاہر کیے شکریہ موسیقی